بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ کے پاس آٹومیٹک ماشین نہیں ہے تو آپ اپنی ماشین کو کیسے آٹومیٹک بنا سکتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں میری ڈالنس کی واشنگ ماشین ہے اس کا ایک پائپ جو ہے وہ میں نے نلکے سے جوڑا ہوا اور ایک پائپ جو ہے وہ ڈرائر سے جوڑا ہوا ہے اب جس طرح بھی آپ کپڑے دھوتے ہیں جو بھی آپ کے کپڑے جتنے بھی آپ یوس کرتے ہیں اسی طرح ہی میں نے یوس کیا ہے اس کو میں نے ایک طرح سے سرف ٹالی ہوئی ہے جب سرف میں میرے کپڑے جو ہیں وہ دھول جائیں گے تو میں ان کو ڈالوں گی ڈرائر میں ڈرائر کو میں خالی پہلے ایک دو منٹ چلاؤں گی تاکہ ان کا جو سرف ہے وہ آرام سے نکل جائے پھر اس کے بعد جو میں آپ کو پائپ دکھا رہی تھی میں نے پھر نلکہ کھول دوں گی یہ دیکھیں اب جو کپڑے جو وہ سابون سے سرف سے جو دھول گئے تھے وہ میں ڈرائر میں ڈالوں گی اور ان کو اسی طرح تھوڑا تھوڑا گھماؤں گی تاکہ جو ہے اوپر نیچے کروں گی تاکہ اچھے طریقے سے کپڑے جو ہیں وہ کھنگل جائے اور اسی طرح دو تین بار میں کروں گی ایک بار نہیں کروں گی پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ آپ دکھا رہی ہوں یہ کپڑے جو ہے میں نے ایک طرف سے ادھر جو لان کے کپڑے ہیں تو پتلے ہوتے ظاہر ہیں اچھے خاصے کپڑے میں نے اس کے اندر ڈال لی ہے لیکن یہ آرام سے کھنگل جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے میں پانی جو ہے وہ ڈرین آؤٹ کر لیا ہے اور اس میں میں نے ایک سلکی بیٹ شیٹ ہے جو بہت موٹی ہے اور جو ڈرائر میں آرام سے نہیں کھنگل سکتی اس لئے میں اس کو اس طریقے سے کھنگا لوں گی اب میں نے جو ہے وہ اس کے اندر پانی ڈالوں گی اسی طرح اور وہ بیٹ شیٹ ڈال دی ہے سرڈ ڈال دی ہے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک میں نے ٹائمر چلا دیا ہے مجھے اس میں آسانی یہ لگتی ہے کیونکہ اس کی دو موٹریں ہیں میرا ایک کام اگر ادھر ہو رہا ہے ادھر کپڑے دھول رہے ہیں تو ادھر میرے کپڑے کھنگل رہے ہیں اس لئے جب میری پرانی مشین خراب بھی ہو گی تھی تو بھی میں نے آٹومیٹک کے بجائے یہی واشنگ مشین لی تھی اب میں نے سلکی بیٹ شیٹ جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دی ہے یہ آف وائٹ کلر کی ہے تو اس کو جو ہے وہ میں نے پندرہ کے بعد ٹونٹی منٹ تک اور لگایا تھا تاکہ یہ اچھے طریقے سے ساف ہو جائے اس کے بعد اس کو نکال کر میں نے اس کو ڈرائر میں ڈالا ہے تو اس کا جو پانی ہے وہ اچھے طریقے سے سابون جو ہے وہ نکل جائے اب میں نے دوبارہ اسی بیٹ شیٹ کو دوبارہ ہے اسی ٹب میں ڈالا ہے اور اس میں میں نے پانی ڈالا ہے اور اس طریقے سے چلا دی ہے جیسے آٹومیٹک مشین میں آپ ڈالتے ہیں تو کپڑے جو ہے وہ پہلے سابون والا پانی جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ ٹب بھرا جاتا ہے پھر دوبارہ جو ہے وہ اسی ہی ٹب میں جو ہے وہ کپڑے جو ہیں وہ کھنگل رہے ہوتے ہیں تو اب میں نے پانی ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی اس کو دس منٹ تک کے لیے چلاتی ہے تاکہ اچھے طریقے سے اس کا صرف جو ہے وہ نکل جائے اب یہ میں جو ہے یہ مغرب کی ازان شروع ہو گئی ہے تو میں جو ہوں وہ جا رہی تھی آپ کو دکھایا ہے کہ نماز پڑھنے جا رہی ہوں یہ شفق تھی بڑی ویڈیو میں کیپچر نہیں ہوئی ہے لیکن بڑی پیارا لگ رہا تھا آسمان ماشاءاللہ یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی میں نماز پڑھنے گئی ہوں جب تک جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ کھنگل رہے ہوں گے میری بیڈشیٹ اسی طرح کر کے میں نے دوبارہ پانی پھینکا اور ایک دو بار جو ہے وہ میں اسی طرح ہی اس کو کھنگالا ہے تاکہ اچھے طریقے سے اس کا جو صرف ہے وہ نکل جائے اسی طریقے سے میں اکثر اپنے جو کپڑے ہیں وہ اسی طریقے سے دھوتی ہوں اور اگر موٹی بیڈشیٹ ہوتی ہے تو میں اس کو اپنی مشین کو آٹومیٹک میں اس طرح سے چینج کر دیتی ہوں تو مجھے آسانی ہو جاتی ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اگر چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ